السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان ہے دار السلام سٹوڈیو کی نئی پیشکش خلفہ راشدین کا پہلا حصہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کی جماعت کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان اور پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو عشر مبشرہ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں تو آئیے ابتدا کرتے ہیں پہلے خلیفہ راشد خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیشکش محمد تارک شاہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے عجر اور نور ہے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں ارشاد نبوی ہے ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا جماعتِ اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہِ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمائن سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ ہی ہیں یہی پہلے چار صحابہ خلفہِ راشدین ہیں اشرہِ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب خصوصیات نصیب ہوئیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے نو علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال کے قریب زندگی ملی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگ انہیں جلا نہ سکی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائے گئی گلہ نہ کٹا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نکلا پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے موسیٰ علیہ السلام سے کوہی تور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عرفہ وعالی ہے آسمانوں کی سیر کی ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا آپ کی امت کو یہ امتعاز بخشا گیا کہ آخری امت قرار پائے اس آخری امت میں بھی بہت سے افراد انہوں کی خصوصیات والے قرار پائے ان میں سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں بار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ترمزی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن نتا کرے گا اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا خبردار تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے دوست بنایا ہے اس لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے تو یہ عظیم خصوصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی جو نبی آخر اس زمان کے سب سے افصل صحابی تھے آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے ان کی حیرت زدہ کر دینے والی باتیں سنیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پانچ سو تہتر عیسوی میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریباً اڑھائی سال پہلے دنیا میں تشریف لانت سکے تھے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آم الفیل میں جلوہ افروز ہوئے جبکہ ابو بکر صدیق تیسرے آم الفیل میں پیدا ہوئے آم الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں یعنی جس سال ابراہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی اور اللہ تعالی نے ابابیلوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسہ بنا دیا تھا باپ نے ان کا نام عبدالکعبہ رکھا یعنی کعبے کا بندہ اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر بدلا اور عبداللہ نام رکھا یعنی اللہ کا بندہ لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے ابو بکر دراصل ان کی کنیت تھی اصل نام کے علاوہ عربوں میں باپ بیٹے بیٹی یا ماں وغیرہ کے نام کی نسبت سے ایک اور نام رکھ لیا جاتا تھا یہ نام کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھا جاتا تھا ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا ان کی اچھی عادت اور نیکی کے کاموں میں آگے رہنے کی بجھا سے لوگوں نے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی تھی بکر کا ایک مطلب پہل کرنا بھی ہے گویا وہ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے تھے ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں انہوں نے چونکہ ہر موقع اور ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ آپ سچے رسول ہیں اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں بلکل سچ ہوتا ہے اسی طرح ہر حالت میں دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اسی لئے صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کے لقب سے یاد فرمایا صدیق سے مراد ہے نہایت سچا سچائی کے خلاف ہر برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا چنانچہ ابو بکر صدیق ہر موقع پر سچے ثابت ہوئے لہذا صدیق کہلائے ان کا ایک لقب اتیق بھی ہے اتیق کا مطلب ہے آزاد آپ نے انہیں دیکھ کر ایک بار فرمایا تم اللہ کی طرف سے دوزق سے آزاد ہو ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جسے زمین پر دوزق سے آزاد کیے ہوئے شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے اس لحاظ سے ان کا ایک لقب اتیق ہوا ان کا ایک مشہور لقب یار غار بھی ہے وہ غار سور میں آپ کے ساتھ تھے جیسے کہ آپ ابھی آیت اور اس کا ترجمہ سن چکے ہیں تفصیلات آگے آئیں گی آپ خاندانِ تیم سے تھے قریش کی کئی شاخیں تھیں ان میں سے ایک کا نام بنو حاشم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم سے تھے ایک شاخ کا نام بنو تیم تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے تھے بنو تیم بھی بہت بائزت خاندان تھا ساتھویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے وہ اس طرح کے قبیلہ قریش کے مرہ کے دو بیتے قلاب اور تیم تھے قلاب کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تیم کی اولاد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی یہ بھی اپنی کنیت ہی سے مشہور تھے کامیاب اور خوشحال تاجر تھے مکہ کے لوگ انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر نوے سال کے قریب تھی بینائی جاتی رہی تھی چودہ ہجری میں ستانوے سال کی عمر میں وفات پائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا ان کی کنیت ام الخیر تھی یہ بھی بنو تیم سے تھی اپنے شوہر ابو قحافہ کے چچا کی بیگی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے چند سال پہلے اسلام قبول کیا لمبی عمر پائی اور ابو قحافہ کے وفات کے کچھ عصے بعد فوت ہوئیں ابو بکر کے دو بھائیوں کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے دونوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے دو بہنیں بھی تھی ام فروہ اور قریبہ ام فروہ کی شادی اشعص بن قیس سے اور قریبہ کی شادی مشہور صحابی قیس بن سعج سے ہوئی تھی ابو بکر صدیق وضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریخیاں چھائی ہوئی تھی لوگ پتھر اور لکڑی کے بطوں کی پوجہ کرتے تھے ابو بکر بچپن ہی سے ذہین اور بہت نیک تھے ہو سنبھالا تو ماں باپ کو بطوں کی پوجہ کرتے دیکھا لیکن کسی نے ابو بکر کو بطوں کی پوجہ کرتے نہ دیکھا نہ کسی نے انہیں مجبور کیا اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ابو بکر پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے شاید انہوں نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا لڑنے کا طریقہ اور ہتھیاروں کا استعمال بھی سیکھا تھا اور تجارت کرنے کے گروہ بھی سیکھ لیا تھے وہ کبھی نشے والی چیز کے قریب نہیں گئے نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا جوان ہوئے تو خوبیاں اور نکھر گئیں اٹھارہ سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا وہ یمن شام اور عراق وغیرہ جاتے وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے بہت جلد اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے دوسرے تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے دولت مند ہو گئے مکہ کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی نرم دل اور لوگوں کے ہمدرد تھے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ننگوں کو کپڑے پہناتے بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے کسی کو مسیبت میں دیکھتے تو فوراں اس کی مدد کو پہنچتے عام لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور شفتت سے پیش آتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے شراب اور گتوں سے نفرت کرتے تھے اس زمانے میں جو بے شمار دوسری برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان سے بھی دور رہتے تھے عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے کبھی کبھار شیر بھی کہہ لیتے تھے عرب میں یہ بات بہت خوبی کی سمجھی جاتی تھی قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نصب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے نیکی پرہیزگاری دیانتداری نرم مزاجی بلنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے اس طرح وہ مکہ کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا یہاں تک کہ اٹیس سال کی عمر کو پہنچ گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہو چکی تھی اور آپ اکتالیس میں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے چار نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے تین تو آپ کے گھر کے تھے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ علی آپ کے چچا ذات بھائی تھے آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور اس وقت ان کی عمر دس برس تھی زید بن حارسہ آپ کے خادم اور مو بولے بیٹے تھے خدیجہ آپ کی بیوی تھی گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے اسلام لاتے ہی آپ نے فوراں کہہ دیا اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کی رسول ہیں مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے تین سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا پورا ساتھ دیا اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا ان میں عثمان غنی طلحہ زبیر سعید بن ابی وقاس اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے تین سال میں قریباً دیر سو نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا یہ کام چھپکے چھپکے کیا گیا اس زمانے میں نمازیں بھی چھپکر پڑھی جاتی تھی تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے نبوت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کھلن کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اس پر کافر بھڑک اٹھے مسلمانوں کو ستانے لگے ان کے دشمن بن گئے مسلمانوں نے قریباً نو سال ظلم برداشت کیے اسلام لانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے لیکن برابر اسلام کی ختمت میں لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے رہے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے ان میں سے اپنے پاس صرف پانچ ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں تلہا بھی تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا ذات بھائی تھے ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا اس نے تلہا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیتا لیکن یہ اسلام پر قائم رہے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے کافروں نے آپ کو دیکھا تو جوش میں آگئے گھیرے میں لے لیا ابو بکر کو خبر ہوئی تو فوراں کعبے پہنچے اور کفار مکہ سے کہا تم پر افسوس ہے تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے او بکر کے یہ الفاظ سن کر کافروں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا اتنا مارا کے لہو لہان ہو گئے یہ مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے عزت اور شان والے اللہ تیری ذات بہت برکت والی ہے آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا تو دوڑے آئے اٹھا کر گھر لے گئے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان کو زخمی حالت میں گھر لائے گیا تو حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ لکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس وقت وہاں قبیلے کے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام نہیں لائے تھے انہیں یہ الفاظ سن کر بہت خصہ آیا کہنے لگے تم پر افسوس ہے اس حالت میں بھی محمد کا خیال نہیں چھوڑتے جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے پھر وہی سوال پوچھا ماں نے کہا مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں اس پر وہ بولے جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھیں ام جمیل کا نام فاطمہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اس وقت مسلمان ہو چکی تھی لیکن کافروں سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا ابو بکر کی والدہ نے جا کر ان سے کہا میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے تو فاطمہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئی ابو بکر کی حالت دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی اللہ کی قسم جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں برے لوگ ہیں مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل نے ان کے کان میں کہا آپ کی والدہ سن رہی ہیں یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی والدہ اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی اس پر وہ بولے تم ان کی فکر نہ کرو ان سے کوئی خطرہ نہیں تب انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل خیریت سے ہیں اور دارِ ارقم میں ہیں وہ سن کر بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا آخر رات کی تاریخی میں ام جمیل انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے جھک کر ابو بکر کی پیشانی چومی اس موقع پر ابو بکر نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اس واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور بڑھ گئی ابتدائی تین سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو مکہ کے کافروں کے غلام تھے ان کافروں کو جب اپنے غلاموں کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان پر مظالم کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروانے لگے انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان کے نام یہ ہیں بلال بن رباح رضی اللہ عنہ یہ امیہ بن خلق کے غلام تھے وہ انہیں تبطی ریت پر لٹا تھا اور سینے پر پتھر کی سل رکھتے تھا لیکن یہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکارتے رہتے حمامہ رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کرایا یہ بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تفیل بن حارس کے غلام تھے امیہ یمس رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو زہرہ کی لونڈی تھی کافر ان پر بہت ظلم کرتے تھے ابو فکیحہ رضی اللہ عنہ بنو عبد الدار یا صفان بن امیہ کے غلام تھے انہیں بیڑیاں پہنا کر ریت پر اوندھا لٹایا جاتا تھا کمر پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا لہزیہ اور ان کی بیٹی لبینہ زنیرہ ان سب کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بیٹے کو اس طرح دولت پر اٹھاتے دیکھ کر ایک دن بولے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے اس پر ابو بکر نے جواب دیا میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے وہی اس کا بدلہ دے گا یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا کچھ مسلمان ہجرت کر گئے ابو بکر نے بھی اپنا بطن چھوڑا لیکن راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ربیعہ بن رفی ملے وہ اپنی امان میں انہیں واپس مکہ لے آئے اس لیے کہ وہ ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے مکہ میں داخل ہو کر ربیعہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر ان کی پناہ میں ہیں قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں گھر سے باہر نہ کریں نہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں انہوں نے یہ بات مان دی لیکن ان کا دل بہت نرم تھا جب گھر میں قرآن پڑھتے تو بے اختیار رونے لگتے ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے راستہ چلتے لوگ رک چاتے اور قرآن سننے لگتے مکہ کے کافروں نے جب یہ دیکھا تو ربیعہ سے شکایت کی ربیعہ نے ان کی شکایت ابو بکر کے آگے رکھی اس پر ابو بکر نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اپنے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں ربیعہ نے جا کر کفار سے کہا کہ ابو بکر نے میری پناہ واپس کر دی ہے اب تم جانو وہ جانے بعد میں یہ ربیعہ بن رفی مسلمان ہو گئے تھے ان کی کنیت ابن داغینہ تھی عرب کے مسلمان بہادروں میں ان کا شمال ہوا اب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے رہتے ہیں کافروں نے کئی بار انہیں شدید تکالیف پہنچائیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک کافر اقبہ بن ابی معید نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کیے وہ آپ کا گلہ گھوٹنا چاہتا تھا ابو بکر دوڑ کر وہاں پہنچے اقبہ کو دھکا دے کر ہٹایا اور بولے تم ایک ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس پر اقبہ اور دوسرے کافروں نے ابو بکر کو مار مار کر ادموہ کر ڈالا ایسے اور کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے خود مار کھالی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے نبوت کے بارویں سال میراج کا واقعہ پیش آیا صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل وغیرہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تو وہ مزاک اڑانے لگے اور ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں اس پر انہوں نے جواب دیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو ان کے سچا ہونے میں مجھے ذرہ بھر شک نہیں کیونکہ سچ کے سوا آپ کی زبان مبارک پر کوئی بات نہیں آتی پھر خود آپ کے پاس آئے اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہی ابو بکر نے عرص کیا جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ بالکل سچے ہیں ابو بکر کو صدیق کا لقب اس لیے ملا کہ انہوں نے اس موقع پر اور دوسرے موقعوں پر بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دی پھر جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تو اللہ تعالی نے آپ کو ہجرت کی عدازت دے دی آپ ابو بکر کے پاس آئے اور انہیں بتایا مجھے ہجرت کی عدازت مل گئی ہے یہ سن کر ابو بکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی عدازت ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ سن کر ابو بکر اتنے خوش ہوئے کہ رونے لگے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس روز مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی شخص حد سے زیادہ خوشی سے بھی رونے لگتا ہے پھر ابو بکر نے عرض کیا مجھے اندازہ تھا کہ آپ ہجرت کریں گے اس لیے میں نے دو اونٹنیوں کو کھلا پھلا کر تیار کر رکھا ہے ان میں سے ایک آپ لے لیں آپ نے فرمایا لیکن میں قیمت دے کر لوں گا ابو بکر خاموش ہو گئے رات ہوئی تو آپ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر گھر سے نکلے اللہ تعالی نے کفار کو اس وقت اندھا کر دیا وہ ننگی تلوانے لیے گھر کو گھیرے کھڑے تھے کہ جو ہی آپ باہر نکلیں گے کام تمام کر دیں گے آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے رخصت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ رات کو آ کر خبریں سنانا ہم فلان جگہ ٹھہریں گے اپنے خادم آمیر بن فہیرہ کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کی طرح بکریاں چرائے اور رات کو ان کا دودھ ہمیں دے جایا کرے پھر ابو بکر گھر میں موجود تمام نقدی ساتھ لے کر نکل پڑے راستے میں ابو بکر کبھی آپ کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں اس طرح دونوں غار سور میں پہنچے یہ مکہ کے جنوب مشرق میں قریباً پانچ کلومیٹر پر ہے راستے میں زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے دونوں کے پاؤں زخوی ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمشکل اپنے ساتھ لے کر غار سور جو بہت بلندی پر تھا پہنچے پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے غار کو صاف کیا غار میں جو سراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا غار میں دو سراخ باقی بچ رہے جن کے لیے چادر نہیں بچی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کی کہ اندر تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے دس لیا ابو بکر نے بڑے سبر سے تکلیف پرداشت کی لیکن ہلے نہیں کہ کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے لیکن جب تکلیف حد سے بڑھی تو ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ چہرے پر ٹپک گئے آپ کی آنکھ کھل گئی آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا عرص کی میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا زہر کا اثر فوراں دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی یہاں دونوں حضرات نے تین راتیں چھپ کر گزاری تلاش کرنے والے اس دوران میں غار سور تک پہنچ گئے ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو گھبرائے اور کہا اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص ماز اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے اس وقت اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وہ غار کے اندر نہ دیکھ سکے آپ نے تین راتیں اور تین دن غار میں قیام فرمایا آمی بن فہرہ دودھ پہنچاتے رہے آپ کی بیٹی اسما رات کو کھانا پہنچاتی رہیں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ دن بھر کے خبریں بھی سناتے رہے گویا ابو بکر کا گھرانہ خدمت میں لگا رہا تیسری رات غار سے روانہ ہوئے آمیر ساتھ چلے عبداللہ عریقت نامی ایک شخص کو اجرت پر راستہ دکھانے کے لیے ساتھ لے لیا اس طرح یہ آگے چلے ادھر مکہ کے کافر آپ کی تلاش میں نکلے کیونکہ گھر میں انہیں علی رضی اللہ عنہ ملے تھے پہلے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے وہ وہاں نہ ملے تو کافروں نے اعلان کیا جو شخص محمد یا ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ انام میں دیے جائیں گے قبیلہ بنو مدلج کا سردار سراغہ یہ اعلان سن کر ہتیار لگا کر آپ کی تلاش میں گھوڑے پر روانہ ہوا یہ بڑے ڈیل ڈال کا اور بہادر شخص تھا تلاش کرتے کرتے ان حضرات کے نزدیک پہنچ گیا لیکن گھوڑے نے دھوکر کھائی زمین پر گرا دوبارہ سیدھا ہوا پھر گرا ادھر ابو بکر مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے بولے اے اللہ کے رسول ہمارا پیچھا کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معناء غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی سوراقہ کا کھوڑا زمین میں تھنس گیا یہ دیکھ کر وہ پکارا مجھے معاف کر دیجئے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا آپ نے دعا کی گھوڑا نکل آیا سوراقہ نزدیک آیا کافروں کے اعلان کے بارے میں بتایا آپ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس سے کہا ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا وہ لوٹ گیا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے ربانہ ہوئے ادھر یسرب یعنی مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی وہ آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے آپ آٹھ دن تک سفر کے بعد قبا کے قریب پہنچے قبا مدینہ سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک گاؤں تھا لوگوں کو آپ کی آمت کی خبر ملی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے امٹ پڑے ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے لوگ ابو بکر کو سلام کرتے رہے اس لیے کہ ان کے سر اور داری کے بال سفید ہو گئے تھے لوگ انہیں اللہ کا رسول سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو ابو بکر نے آپ پر کپڑا تان کر سایا کیا تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کی رسول تو یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباہ میں مسجد بنوائی چند دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے ابو بکر اب بھی ساتھ تھے مدینے میں آپ اور ابو بکر ابو ایوب انساری کے ہاں قیام فرما ہوئے اب آپ نے مدینے میں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت ابو بکر نے آدھا کی تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ابو بکر بھی کسی سے پیچھے نہ رہے پھر ابو بکر نے اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی مکہ سے مدینے بلا لیا لیکن والد اور ایک بھائی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ مکہ ہی میں ٹھہرے رہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی بوڑھ شوہر کی وجہ سے وہیں رکی رہی مدینے میں آپ نے اپنا کام یعنی کپڑے کی تجارت پھر سے شروع کر دی لیکن زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کرنے لگے آپ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا دین کی خاطر ہر قسم کی سختیاں برداشت کی اپنا مال اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کیا جان کی بازی لدا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑے آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اس لڑائی سے پہلے آپ نے پرجوش انداز میں مسلمانوں سے کہا ہم آخری دم تک لڑیں گے میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا کرتے رہے تو ابو بکر کا دل بھر آیا اور انہوں نے یہ الفاظ کہے اے اللہ کے رسول اب بس کیجئے آپ بہت دعا مانگ چکے اللہ آپ سے کیا ہوا بادہ ضرور پورا فرمائے گا لڑائی کے دوران جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ابو بکر فوراً اس پر حملہ آور ہوتے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کے لشکر میں موجود تھے کچھ عرصے بعد وہ اسلام لے آئے اس وقت انہوں نے بتایا ابباجان بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے لیکن میں نے وار نہیں کیا تھا یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا اس کے بعد اہد کی لڑائی ہوئی اس لڑائی میں مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اس وقت کافر چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چوٹ پڑے اس وقت جن چند جانساروں نے آپ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا ان میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے خندق کی لڑائی میں ابو بکر فوج کا ایک دستہ لے کر خندق کے ایک حصے کی حفاظت کرتے رہے بعد میں اس جگہ مسجد بنائی گئی جو مسجد صدیق کے نام سے مشہور ہوئی بیٹ رضیان کے موقع پر صلح کی چند شرائط مسلمانوں کو پسند نہ آئیں تو وہ ابو بکر کے پاس آئے اور اپنا خیال ظاہر کیا ابو بکر نے ان سے فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں جس طرح اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرے گا تم ان کی اطاعت کرتے رہو اللہ کی قسم وہ حق پر ہے خیبر کی لڑائی میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے فتح مکہ کے موقع پر بھی ابو بکر ساتھ تھے قریش میں اب مقابلے کی تاب نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو آپ کی خدمت میں لائے وہ بہت پوڑھے ہو چکے تھے بینائی بھی زائل ہو چکی تھی ابو بکر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اسلام لے آئیے انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا غزوہ ہنین کے موقع پر جب قبیلہ حوازن نے زبردست تیر اندازی کی تو مسلمانوں کی سفن ٹوٹ گئی اس وقت جو صحابہ ثابت قدم رہے ان میں ابو بکر بھی تھے غزوہ تعیف میں ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کو ایک تیر لگا وہ زخمی ہو گئے چند دن میں زخم ٹھیک ہو گیا لیکن پھر خراب ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے فوت ہوئے تبو کی لڑائی کے موقع پر لشکر کے لیے ہتھیاروں اور سواریوں کی بہت ضرورت تھی آپ نے مسلمانوں سے فرمایا دل کھول کر مال اور سامان دیں اس پر غریب امیر ہر مسلمان نے مال سامان اونٹ گھوڑے غلہ کھجوریں وغیرہ آپ کی خدمت میں دھیر کر دیں ابو بکر اپنے گھر کا تمام سامان اور ہر چیز لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے عرص کیا ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فونج کا انتظام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپورت کیا فونج کا بڑا جھنڈا بھی انہیں کو دیا تبوک مدینے سے چھ سو چھاسی کلومیٹر دور ہے مسلمان تکلیفیں اٹھاتے وہاں پہنچے تبوک سے واپسی کے بعد حج کے دن قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امیر حج مقرر فرمایا انہوں نے لوگوں کو حج کر آیا حجرت کے دس میں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہزار ہاں مسلمان آپ کے ساتھ تھے آپ کا سامان ابو بکر کی اونٹنی پر لادا گیا گیارہ حجری میں آپ نے ایک لشکر شام بھیجنے کے لیے تیار کیا اس لشکر کا سردار آپ نے اپنے ایک پیارے نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اس لشکر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ روم کے بادشاہ سے موتا کے لڑائی کا بدلہ لیا جائے موتا کے لڑائی آنٹھ حجری میں ہوئی تھی اور اس میں رومی عیسائیوں کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ پیارے صحابہ شہید ہو گئے تھے ان میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بھی تھے اس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے انہوں نے اس بات کی پرواہ تک نہیں کی کہ ان کا سپاہ سالار اٹھارہ انیس سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے دراصل وہ اللہ کے سپاہی تھے اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہی انہیں بھی پسند تھی حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خطبہ دیا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کرے جو وہاں ملنے والی ہیں تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا ہے یہ خطاب سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے حجرت کے گیارمے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا ابو بکر نمازیں پڑھانے لگے اس دوران میں ایک صبح آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز آگی حجرت کے گیارمے سال بارہ ربی الاول بروس پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہلت فرمائی وہ دن ابو بکر کی زندگی کا سب سے بڑے صدمے کا دن تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ آ چکی اب آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی اس وقت صحابہ کی حالت بہت نازک تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے اعلان کرتے نظر آئے جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اسے جان سے مار ڈالوں گا ابو بکر نے ان کی یہ تقریر سنی تو فرمایا اے عمر سنبھلو اور چپ ہو جاؤ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی لوگو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا ان الفاظ کے بعد آپ نے قرآن مزید کی یہ آیت تلاوت فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا ان قریب اللہ تعالی شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگوں کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان سے جدا ہو چکے ہیں آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر جناب ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیا لوگوں اللہ کی قسم میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی تم نے ایک ایسا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا اور اللہ کی مدد کے بغیر اس کو نہیں سنبھال سکتا میں تم سے بہتر نہیں اگر سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا اور اگر غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا یاد رکھو سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ اس سے دوسروں کا حق وصول کر لوں جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ زلیل کر دی جاتی ہے اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میرا حکم مانو اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میرا حکم ماننا فرض نہیں اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ کے لشکر کو شام جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے مجاہدین فوراں جمع ہونے لگے اسی اثنا میں خبریں آنی لگیں کہ عرب کے بہت سے قبیلوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ لوگ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے بعض لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ہزار ہاں لوگوں کو بے وقوف بنا ڈالا لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے یہ حالات دیکھ کر بعض صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ان حالات میں اسامہ کے لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ دشمن مدینے پر حملہ کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے لیکن ابو بکر نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے اور کتے مجھے پھار کھائیں تب بھی میں اس لشکر کو شام جانے سے نہیں روکوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم فرمایا تھا اب بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ لشکر کا سپاہ سالار نو عمر اسامہ کی جگہ کسی عمر رسیدہ تجربہ کار صحابی کو بنا دیا جائے یہ سن کر ابو بکر کو غصہ آ گیا انہوں نے فرمایا یہ تم کیسا مشورہ دے رہے ہو جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کروں ایسا ہرگز نہیں ہوگا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود مدینہ سے باہر مقام جروف پر پہنچے دور تک انہیں چھوڑنے گئے اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو بکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اسامہ نے عرص کیا اے رسول اللہ کے خلیفہ یا تو آدھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے دے ابو بکر نے فرمایا نہ تو میں سوار ہوں گا نہ تمہیں گھوڑے سے اترنے دوں گا اگر کچھ دیر کیلئے میرے قدموں پر اللہ کی راہ کا قبار پڑ جائے تو اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی پھر آپ نے لشکر کو رخصت کیا انہیں دعا دی اسامہ کا یہ لشکر شام کے عیسائیوں کو سزا دے کر قریباً ستر دن بعد واپس لوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیل اسلام سے پھر گئے کچھ نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا یہ سب ارتدادی فتنے تھے یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا پہلے آپ نے زکاة نہ دینے والوں سے جنگ کی انہیں شکست دی پھر خالد بن ولید اور دوسرے سپاہ سالاروں کے لشکر جھوٹے نبیوں کی طرف روانہ کیے مسیلمہ قذاب سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا خالد بن ولید کے لشکر نے اسے شکست فاش دی اس لڑائی کو یمامہ کی لڑائی کہا جاتا ہے مسیلمہ بھی اس جنگ میں مارا گیا دس ہزار مرتد حلاق ہوئے مسلمانوں کی لشکر میں سے ایک ہزار شہید ہوئے اس طرح مرتدوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی ہر طرف امن قائم ہو گیا اور یہ سب ابو بکر کی غیر معمولی ایمانی طاقت ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا اس کے بعد آپ کا ایک خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا کیونکہ اس وقت قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا یمامہ کی لڑائی میں سینکنوں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے چنانچہ یہ کام کیا گیا اس کے بعد ابو بکر روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے روم اور ایران اس وقت دنیا کی دو بڑی سلطنتیں تھیں روم والے عیسائی تھے اور ایران کے لوگ مجوسی یعنی آپ کو پوچھتے تھے دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغامات ارسال فرمائے تھے ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپاہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے پندرہ کے قریب لڑائیاں ہوئیں ان سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی اس کے بعد روم کی باری آئی روم کی طرف چار لشکر روانہ کیے ان کے سپاہ سالار ابو عبیدہ بن جراح یزید بن عبی سفیان شرابیل بن حسنہ اور عمر بن آس مقرر فرمائے ان چاروں لشکروں میں ستائیس ہزار کے قریب مجاہدین تھے یہ چاروں مختلف راستوں سے شام پر حملہ آبر گئے ساتھ ہی ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ بھی ان لشکروں کی مدد کے لیے پہنچیں خالد بن ولید شام کے اسلامی لشکر سے آمی لے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی ادھر رومیوں کا بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر جمع ہوا خالد بن ولید نے ان کا رخ کیا اور انہیں بہت بڑی شکست دی اجنادین سے شکست کھا کر رومی یرموب میں جمع ہوئے یہاں بھی زبردست جنگ ہوئی یہ لڑائیاں ابھی جاری تھی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے پہلے انہیں تیز بخار ہوا سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آسکے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا جب حالت اور بگڑی تو وسیعت فرمائی میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے یہ وسیعت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی عمر کے مزاج میں سختی ہے تو ابو بکر نے فرمایا جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی وہ امت کے بہترین آدمی ہیں بیماری کے دینوں میں ایک دن پوچھا خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے حساب کیا گیا تو آٹھ ہزار کے قریب درہم بنے آپ نے فرمایا میری فلان زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کی جائے پھر آپ نے فرمایا جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میری جائداد کتنی بڑھی ہے لوگوں نے کہا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے اور جمکاتا ہے ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لاتا ہے اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے یہ سن کر فرمایا میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں ایک وسیعت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے اپنے کفن کے بارے میں فرمایا جو کپڑے میرے بدن پر ہیں انہی میں کفن دیا جائے اس پر آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم آپ کے لئے نئے کفن کیوں نہ خریدیں جواب میں فرمایا مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی آج پیر ہے مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی چنانچہ بائیس جماعت الاخر حجرت کے تیرون سال پیر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رہلت کر گئے کفن دفن ان کی وسیعت کے مطابق ہوا وفات کے وقت عمر 63 سال تھی خلافت کی مدت دو سال تین ماہ گیارہ دن ہے خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے جس روز خلیفہ بنائے گئے اس سے اگلے روز کپڑے کے تھان کندے پر رکھ کر بازار کی طرف نکلے عمر نے دیکھا تو عرض کی اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا اس طرح مسلمانوں کے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا یہ اتنا تھا جتنا ایک عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے وفات کے وقت یہ بھی اپنی زمین فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرانے کی وسیعت کر دی اس وسیعت کے مطابق جب یہ رقم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں لائی گئی تو عمر رو پڑے آپ کی شکل نورانی قدر میں آنا جسم دبلہ پتلا رنگ گورا تھا لباس بہت سادہ پہنتے عبادت کا بہت شوق تھا دن کو روزہ رکھتے رات کو قیام کرتے تلاوت کے وقت اتنا روتے کہ ڈاڑ ہی تر ہو جاتی قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے آپ سے مروی بیالیس احادیث ہیں لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے مختلف اوقات میں پانچ شادییں تھیں تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں ان کے نام یہ ہیں عبداللہ عبدالرحمن محمد اسمہ عائشہ اور ام قلسوم رضی اللہ عنہم گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اس محبت کا الفاظ میں بیان ناممکد ہے ہر وقت اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے کوئی بات ان سے چھپا کر نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جڑ کر بیٹھتے تھے لیکن ابو بکر کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے تو آپ ان کی طرف رخ کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو بکر تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر حوز کوسر پر میرے ساتھ ہوں گے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیا ابو بکر صدیق غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ حساب کے دن کا خیال آنے پر کانپ جاتے تھے فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیتے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے پرہیزگاری تو حد درجے کی تھی ایک دن آپ کا غلام کھانے کی کوئی چیز لیا آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا لیکن کھانے کے بعد غلام نے آپ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا بتلاو یہ کہاں سے آیا ہے اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ منتر پڑھوایا تھا یہ اس کی اجرت ہے یہ سن کر ابو بکر نے اپنا ہاتھ موں میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں کہا تھا کہہ کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا مزاج میں بہت آجزی تھی خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ معمول نہ چھوڑا لوگوں کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہتے تھے فرماتے ہیں مسیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے اقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے سچائی امانت اور جھوٹ بددیانتی ہے کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں تو اللہ اس کو مسیبت میں ڈال دیتا ہے ہر اچھے کام کے سواب کا ایک اندازہ ہے لیکن سبر کا سواب بے اندازہ ہے گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس جن پر رو جو تیری عمر سے گزر گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو زلیل کر دیتا ہے مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اللہ اس کو فوراں سن لیتا ہے علم بغیر عمل کے بیکار ہے بروں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھ رہنا بہت اچھا ہے دوائیں کھا کھا کر صحت من نہیں بنا جا سکتا جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے مسگین اور محتاج کو آجزی اور عدب سے خیرات دو اس لیے کہ خوشی سے خیرات دینا اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے اللہ سے شرم کرو ہر کام کرتے وقت یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے بڑائی پرہیزگاری میں ہے اور عزت آجزی میں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو کسی سے حسد نہ کرو اور نہ کسی کے خلاف دل میں کی نہ رکھو سامین محترم ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو سے خلیفہ راشدین کا پہلا حصہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سماک فرما رہے تھے رگ slightly بیدی ہے موسیقی